دیکھیں ہم لوگ تو پہلی باری انڈیا آئیں اتنا انڈیا کھیلنے کا آئی ڈیا نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت جو آئی پیل دیکھا ہے تھوڑا بہت جو انڈیا میں ہیدر آباد میں خاص طور پر میچز دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سپنرز کو تھوڑی بہت ارلی آن ہیلپ ملتی ہے اور وہ بھی دونوں وہی ہوا موم آپ میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں جو میں کھیلا تھا تو اور اس میں بھی دیکھیں تو ارلی آن جو شروع کے بیس ہور ہوتے ہیں وہ کافی کروشل ہوتے ہیں اگر آپ اس میں وکٹ کھو دیتے ہیں جس طرح ہم نے دونوں میچوں میں کھویا تو آپ بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں لیکن دونوں بار ایسا ہوا کہ میں مان جا کے میں اٹیک کیا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید صرف ہیدر آباد ایسا ایریا ہے انڈیا میں یا آپ چھوڑا چھوڑا ہی لے لیں جہاں ارلی آن ہم پندرہ بیس ہوگا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں بظاہر میرے خیال میں باقی جگہ بہتر وکٹ ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ وکٹ نہ جانے دیں آپ بعد میں کور کر سکتے ہیں تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے لیکن ہم نے اس میں وکٹ کھوئے لیکن یہ ہے کہ بعد میں آپ نے کور کر لیا اس چیز کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ مور آف آ مائنڈسیٹ تھا مائنڈسیٹ کافی چینج کی ہے اس میں دیکھیں اگر میں اپنا پاس دیکھوں اگر میں دو تین سال پیچھے جاؤں تو میں اس طرح کی بڑی ہیٹنگ نہیں کرتا تھا یا میں اتنے زیادہ چانسز نہیں لیتا تھا میں تھوڑا سا گراؤنڈ پر کھیلنا پسند کرتا تھا لیکن اپنا مائنڈسیٹ پہلے تو اس چیز سے بنایا ہے کہ آپ کو ایک چیز ایکسیپ کرنی پڑا ہی کہ آپ کے نمبرز کہاں بننے پاکستان سے کھیلنے کے لیے یہ ریالائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اپنا گیم پلان بنائے اتنا زیادہ چینج نہیں کہ ہم کوشش کیے اور سب سے میں خیال میں اچھی چیز ہے کہ ہم انڈیا ہیں یا ورڈ کپ کھیلنے کے لیے یہاں پیچھے بہت اچھی ہوتی ہیں اگر آپ یہاں سیٹ ہو جائیں تو آپ جو وہ ویلیو آف شورٹس آپ کو ملتی ہے آپ سے ویدہ لائن لے کے شورٹس مار سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی یہ چیز میرے مائنڈ میں ہے اور میں کوشش بس یہ ہی کرتا ہوں کہ اپنی اچھی شیب میں رہا ہوں اور اپنے اچھے اچھی ٹیکنک کو وہ رکھتے ہوئے جونا شورٹس کے لون زیادہ ہڑی اوڑی نہیں مچا ہوں لیکن یہ کہ اس میں میں کامیاب ہو رہا ہوں کی درد دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی کنسن کی بات ہے کیونکہ ابھی بالکل ٹورنمنٹ کا سٹارٹ ہے اور ہم ہیدر آباد میں کھیلنا ہیں جہاں سب کو پتا ہے کہ ارلڈی آن پچھ محل کا سا تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے تو بال رک کے آتا ہے اس میں وکٹ کھونے کے چانس ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی کنسن کی بات ہے اگر ہم اور ہم سارے میچوں میں ہم نے پہلے بیٹنگ بھی کیا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک وہ تھا کہ ہمارے دن میں ہماری باری آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ رات میں باری آتی ہے تو ایک الگ سینریو ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ کنسن کی بات ہے دیکھیں بلکل نفس تھے وہاں پہ ضرور نفس تھے لیکن میں ہمارے لکی رہا کہ مجھے ایک آدھ آڈ بانڈری مل گئی وہاں پہ تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی بانڈریز مل جائیں تو آپ کو تھوڑا ہی آسان ہو جاتا ہے تو بس وہی چیز تھی لیکن میں کافی اپنے مانسٹ سے کلیر تھا کہ میں اٹیک ہی کرنا ہے اور پوزیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے رزوان بھائی کا اس طرح مہا پہ رول یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا لمبا جائیں گے لیکن اس ٹائم پہ میرا پلان کافی سمپل تھا کہ اگر میں نے کچھ باولرز کو بھی فوکس ہیا ہوا تھا نیدر لینڈ کے کہ اگر ہی آتے ہیں تو ہم ان پہ مجھے آگر میں جو اوپر سے بھی ماننا پڑے گا تو میں چانس لوں گا اور وہی میں نے کیا اگر آپ دیکھیں آگر میں اگر مجھے اوپر سے بھی چانس لینا پڑا میں نے چانس لیا تو میں کوشش کہا رہا تھا کہ اپنا پوزیٹیو رہا ہوں اور جو باولرز کو میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ان پہ اٹیک کرتا رہا ہوں دیکھیں جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں وہ سب سے مشکل فورمیٹ ہے آپ سب کو بتا ہے تو اگر آپ وہاں پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو بہت کانفیڈنس ملتا ہے پھر میں جس طرح میرا ٹیسٹ کرکٹ کے آگاز رہا ہے میں کافی اچھی پرفارمنس رہی تو میرا جو کانفیڈنس لائیول تھا وہ بہت ہائی تھا لیکن اتا سیم ٹائم میں اپنی وائیڈ بول گرگٹ پہ بہت فوکس کر رہا تھا میں اپنے گیم پہ کافی فوکس کر رہا تھا کہ کس طرح مجھے نظر آ رہا تھا کہ میرا جو نمبرز بنتے ہیں وہ پاکستان ٹیم میں وہ فائی سکسی بن رہے ہیں تو کیونکہ بابر آزم تین پہ کھیلتے ہیں رزوان چار پہ کھیلتے ہیں تو میں نے اسے ساب سے اپنا گیم تلوڑا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور کافی کافی محنت کی اس کے لیے یہی چیز تھی کہ ایک مندہ ویجن بناتا ہے تو اس پہ اپنے اس کے ساب سے اپنا ہارڈ ورک کرتا ہے تو میں نے بھی یہی کوشش کی جو کہ مجھے بزایا نظر آ رہا تھا مجھے پک کیا تو انڈیا انس آئی چیزیں پہتے رہے ہیں